موسیقی سلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مای چینل فرنڈز آج کا ویلوگ ہے بہت ہی خاص اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا کمرا ٹو بیلی اور وہاں سے سفر تھا جو جیپ کا ٹکی ٹاپ تک تو ابھی آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہے ٹکی ٹاپ سے جہاز بھانڈا جہاز بھانڈا سے پھر سب سے پیاری لیک ہے جو پاکستان کی کٹورا لیک وہاں تک ہے کٹورا لیک کا ویو آپ کو اس لیے دکھایا تھا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے وہاں پر بہت مزا کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو گن بھی ملتی ہے فائرنگ کرنے کے لیے اس کے علاوہ آپ کشتی پر بیٹھ کر بھی مزا کر سکتے ہیں تو یہ جی شام کا ویو ہے کٹورا لیک کا شام ہو گئی تھی شام ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے نکلنا ہوتا ہے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلاغ جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے ٹکی ٹاپ سے ٹکی ٹاپ سے آپ کو پیدل اس طرح کے جو پہاڑ ہیں ان کو سر کرنا ہوتا ہے یا پھر آپ چاہیں تو گھوڑوں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں گھوڑے گدے خچر یہ سب جاتے ہیں آپ کا سامان لے کر بھی اور آپ کو لے کر بھی تو ہمارا کافی جو ایک بڑا گروپ تھا وہ گیا تھا پیدل ہی انہوں نے ریسائٹ کیا تھا کہ وہ پیدل جائیں گے ہم بھی پیدل ہی گئے تھے جاتے وقت اور کافی چڑھائی تھی اور بچوں کے ساتھ جو ہے اگر آپ گھوڑے کروانے تو بہتر ہے لیکن میرے بچے گھوڑوں پر بیٹھنے سے ڈرتے ہیں اس لیے ہمیں بھی پیدل ہی چلنا پڑا بچوں کے ساتھ اور ظاہر ہے کافی ٹف ہے تین پہاڑ اپنے چڑھنے ہیں اور اترنے ہیں ٹریکنگ اور کلائمنگ اور پتہ نہیں کیا کیا جو جو بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ ہم نے کیا بہرحال تو ویو رستے میں بہت ہی مزے کے تھے یہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ جو ہے ویڈیو بناتی رہی جرکی ویڈیو ہے کیونکہ چلتے ہوئے بنا رہی تھی لیکن آپ نے صرف ویڈیو کو انجوائی کرنا ہے ان نظاروں کو چیک کرنا ہے فرنڈز یہ دیکھیں پیچھے کھیت ہیں کتنے خوبصورت کھیت ہیں یہاں پر لوگ کاشتکاری بھی کرتے ہیں اور درخت ہیں اور کیا سکون ہے الفاظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا یہ پہاڑ تھوڑا سا زومین کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتی ہو یہ دیکھ رہے ہیں کٹورا لیک اس کے بیچ میں ہی ہے یہ جہاں پر برف نظر آ رہی ہے سبحان اللہ مزہ آ رہا ہے جی یہ دیکھیں کٹنی ڈاؤن اوپر دیکھیں چکر ضرور آئے نیچے دیکھیں نہیں آئے اوپر دیکھیں یا اللہ یا اللہ تیری شان کیا کیا بنا دیا اللہ تو نے کیا کیا بنا دیا تو جی فرنڈز یہاں پر یہ اترائی ہے اس کے بعد آگے سے پھر چڑھائی ہے اگلا پہاڑ شروع ہو جاتا ہے اسی طرح سے یہ سارا سفر تھا اگر ینگ لوگ ہیں آپ کے ساتھ تو آپ کو ظاہر ہے مزا آئے گا تھوڑا سا سٹیمنا چاہیے ہے اور میرے یہ تھوڑا سا ٹف تھا کیونکہ میرے بہت سے فرنڈز جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ابھی دو ماہ پہلے ہی میرا اپریٹ ہوا تھا اور اس لیے ظاہر ہے تھوڑا ڈیفیکل تھا میرے لیے بہت ینگ لوگوں کے لیے نوٹ اپرابلم اور بچوں کے لیے بھی تھوڑا سا پرابلم ہے اس لیے ہمیں جو رستے میں مل رہے تھے ہم ان سے پوچھی جا رہے تھے اگلا پڑا کتنی دیر ہے کتنی دیر ہے کتنی دیر میں آئے گا تو ایسے کرتے کرتے ہی تقریبا ہمیں چوار گھنٹے لگے تھے جی اور ہم سٹے کرتے ہوئے گئے تھے اور رستے میں لوگوں کی انٹریویو کرتے ہوئے گئے تھے گھر کی طرح ہے آپ کا اوپر ہے اوپر یہی سے چڑھتے ہو تم لوگ یہی سے چڑھتے ہو تم لوگ یہی سے کہ یہاں سے کہاں سے آئے ہو بھی یہاں سے کون چڑھتا ہے سمجھ پتا نہیں سکو آ رہی ہے ہاں ہاں ہمارے سانچو گروپ تھا بڑے بچوں کا وہ آنکھیں چلا گیا تھا اور ہم سب سے پیچھے تھے جاتے ہوئے جہاز بانٹا اور رستے میں سٹے کر رہے تھے اور میں ویوز بھی دیکھ رہی تھی آنکھوں سے جتنے یہ اچھے لگ رہے تھے کیمرا اس طرح سے نہیں دکھا سکتا اور یہ کافی گہری کھائی تھی وادی تھی جو کہ میں نے آپ کو زوم ان کر کے دکھائی ہے اور یہاں سے نیچے ڈھلان تھی تو یہاں پر کھڑے ہوئے بھی ہمارے تو ٹانگیں کامپنی تھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں پھسل گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا بہرحال کیمرے میں بہت ایزی لگ رہا ہے سارا کچھ اور بچوں کے ساتھ بھی ہم نے باتشیت کی اور پھر اسی طرح سے رکھتے رکھاتے یہ دیکھیں جی دوسرا ہمارا پڑاو آگیا ہے یہ دوسرا سٹے ہے اور اسی طرح کی ویڈیو بنیں گی جہاں پہ بھی ہم رکھے تھے وہاں پہ میرے ویڈیو بنائی تھی تاکہ سب فرینڈز کو دکھا سکوں رکھتے رکھاتے جانے ہیں ون گو میں تو ظاہر آپ جا بھی نہیں سکتے تھک جائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے اگلا پہاڑ شروع ہو جائے گا اگلی چڑھائی میں یہ لاسٹ پہاڑ تھا اور پیچ میں یہ تھوڑے سے مدانی علاقہ آتا ہے اس طرح سے اور سائٹ پر آپ کو جیسا کی نظر آرہا ہے شاپس وغیرہ بھی ہیں پچیس روپے کی چیز ہے ہنڈر پرسن نہیں میں ہمیں تین گناہ مہنگی چیزیں ہیں پچیس روپے کی چیز آپ کو سو اور پے میں ملے گی یہاں پر پانی کی بوٹل ہو یا دودھ ہو مل آپ کو سارا کچھ لے جائے گا بہرحال ہمارے ساتھ جو ہے ہم نے دو گدھے کروایا تھے جن کے اوپر ہمارا پانی تھا سامان تھا اور ایکسٹر لگج تھا اس کے لئے کروانا پڑے گا اور کوشش کریں کم سے کم سامان لے کے جائیں جہاز بانڈا کیونکہ ظاہر ہے آپ کو گھوڑا کروانا پڑے گا یا خچر کروانا پڑے گا اس کے لئے آپ کو 1000 سے 1500 تک روپیز جو ہیں وہ پیکنے پڑتے ہیں اور یہاں پر صرف ہماری ایک کلیگ تھی فرنگ تھی جو کہ ہورس پر بیٹھی تھی جاتے ہوئے باقی سب کے سب پیدل گئے تھے تو یہاں پر ہمارا میٹ اپ ہوا اس کے بعد پھر یہ لوگ آگے نکل گئے اور ہم پیچھے رہے گئے ہ وہ چاہیے ہاں بھی دانیال ہاں جی کیتھا چل رہا ہے سہی ہے حوش ہو رہی تھی لیکن بھائی آپ ٹھیک ہے ہاں بھی دانیال کیسا چل رہا ہے گوڈ ہے گوڈ جی ویری گوڈ اور فرینڈ وہ دور گرین کلر کی جاکٹ میں جو ہے وہ میں ہوں اور ساتھ میں میرے بچے ہیں ہزبن میرے تھوڑے آگے آگئے تھے تو ہم پیچھے پیچھے جو ہے وہ آ رہے تھے کیونکہ بچے تھے اس لیے ہمیں آہست 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 آنا پڑا بہر بچوں کے ساتھ ہم نے یہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے تو بہت بڑی بات ہے اور میرے بچے جو ہے وہ پیدل چل کے گئے تھے ہائکنگ کر کے گئے تھے تو ظاہر ہے ان کے لیے بڑی اچیفمنٹ تھی اور بہت ہیپی تھی میرے بچے اور انڈ پہ جا کے جو لاس چڑھائی تھی وہاں پر ہمیں گھوڑا کروانا پڑا کیونکہ عرفہ کے لیے بہت جو ہے وہ مشکل تھا اس کو فیور بھی تھا تو یہ پوسیبل نہیں تھا اس کے لیے تو ہم نے بالکل لاس میں چو آخفی پہاڑی تھی صرف اس کی چڑھائی کے لیے یہاں سے ہم نے ایک جو ہے وہ گھوڑا کروا لیا تھا تین گھنٹے کی ٹریکنگ کے بعد کہ چار گھنٹے کی ٹریکنگ چار گھنٹے لگے ہمیں ٹریکنگ کرتے ہوئے ایک بچے نکلے تھے پانچ بچ چکے ہیں تو ہم پہنچ چکے ہیں اوپر اور یہ دیکھیں یہ پہاڑ کی بلکل چوٹی ہے اور جہاں یہ پہاڑ کی چوٹی ہے وہاں پر اس سے بھی بڑے بڑے پہاڑی یہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو کتنا خوبصورت ویو ہے سبحان اللہ الحمدللہ اور فرنس الفاظ میں بتایا نہیں جا سکتا کہ یہاں پر جا کر کتنا سکون ملا کتنا مزہ آیا جو بلکلر کے کیمپس ہیں یہ ہمارے کیمپس تھے اور ہم نے جا کے وہ پہلے ہی ہم نے بکنگ کروالی ہوئی تھی بہرحال ہم نے جاتے ہی سامان رکھا اور اس کے بعد یہ میرا پہلا جب میں پہنچی ہوں وہاں پر میدان میں تو میں نے سب سے پہلے جو ویو لیا اور اوپر جا کے مجھے اور پہاڑ نظر آئے تو اور یہ دیکھیں میں آپ کو زوم ان کر کے دکھا رہی ہوں یہ پیچھے یہ آبشار ہے اور اتنی آبشار ہیں اور ہر وقت پانی کی گرنے کی آواز آتی رہتی ہے اور پتہ جلتا ہے کہ آپ کے ارد گرد پانی ہے اور یہ میدان ہے چھوٹا تو نہیں خیر کافی بڑا ہے اور یہاں پر کافی زیادہ کیمپس ہیں اور ہٹیلز بھی ہیں لیکن اتنی زیادہ سہولیات نہیں ہے کیونکہ یہاں پر واش روم جو ہیں وہ بس بس بلکل گزارے والے ہیں تو ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو میرون کلر کا ایک ٹین کا ڈبا ہے یہ ایک واش روم ہے اور پانی جو ہے وہ بارٹیوں سے بہننا پڑتا ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں بہرار پیجی ہم نے رات میں بون فائر کیا وہ بہت مست ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اور بون فائر کے بعد ایک بہت اچھی سی ہم نے نیند لی ہے اور اس کے بعد ہم صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد ہم نے دھوپ شوپ سے ایک ہی ناشتہ کیا اور نیکسٹ جو ہماری جورنی تھی وہ تھی The One and Only Katora Lake اچھا فرنڈز یہاں پر جو صبح کی دھوپ ہے وہ بہت ہی تیز ہوتی ہے اور بہت سے جو ہماری فرنڈز تھے وہ دھوپ لے رہے تھے اور سایڈ پر یہ دیکھیں یہ رات کو جہاں پر ہم نے بون فائر کیا تھا اس کا جو ہے سامان پڑا ہوا تھا اور یہاں پر ہمارا بریک فاسٹ چل رہا تھا اور یہاں پر ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کون کٹورہ لگ جائے گا اور کون نہیں اور انگلے کیونکہ میرے بچے تو میں نہیں جا سکی تو میرے ہزبنڈ گئے تھے اور باقی ہمارے سارے جو فرنڈز ہیں وہ گئے تھے یہاں سے بھی گھوڑے کروانے پڑتی ہیں گھوڑوں پر بیٹھ کے سفر کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد آگے پھر پیدل جانا پڑتا ہے مینی کٹورہ لیک تک وہاں سے بوٹ کا سفر ہوتا ہے اور بوٹ کا سفر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے جو مین کٹورہ لیک ہے وہاں تک پیدل جانا ہوتا ہے تو یہ اتنا جو ہے لمبا سفر تھا اور پاسیبل نہیں تھا میرے بچوں کے لئے کیونکہ وہ کل بھی ہائیکنگ کر کے آئے تھے اور وہ تھک چکے تھے اس لئے پھر میں نے یہی پہ سٹے کیا اپنے بچوں کی وجہ سے اور باقی جو سارا گرفہ ہو گیا تھا لیکن آپ کو پریشوان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارا جو جرنی ہیں اور جو رستے کی ویوز ہیں یہ سب کچھ آپ کو دیکھنے کو ضرور ملے گا with my voice over تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا دشوار گزار رستہ ہے پہاروں پر پتھوں پر کس طرح سے جو ہیں وہ چل رہے ہیں گھوڑے اور لوگ بھی ساتھ میں جا رہے ہیں تو اسی وجہ سے میں نہیں گئی تھی اور یہ وہاں پر پہنچنے کے بعد جو ہے جب یہ میری کٹورا لیک پہنچے وہاں پر انہوں نے فائرنگ وغیرہ کی اور انجوائی کیا اور آپ دیکھیں سکتے ہیں گروپ کے ساتھ گیترنگ ہو ینگ لوگ ہو تو کتنا آپ انجوائی کرتے ہیں تو یہ کافی میمبریبل تھا دو کہ آئی مسٹ اٹ بٹ کوئی بات نہیں اٹس اوکے میں نے بھی انجوائی کیا ہے بلکل آپ کی طرح جس طرح سے آپ ویڈیو دیکھ کر انجوائی کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے پھر جو ہے وہ چہائیاں تھی اور پیدا چلنا تھا ایک جگہ ہے ایک خاص مقام ہے اس کے آگے جو ہے وہ گھوڑے یا خچڑ نہیں جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو خود چلنا پڑتا ہے اور یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں پتھر آبشاریں جگہ جگہ سے چشمی ہیں یا آبشاریں ہیں بہرحال آرہی ہیں یہ جو ویو ہے یہ ہے جی منی کٹورا لیک کا دو لیکس میں ایک منی کٹورا لیک ہے یہاں پر آپ نے پھر جو ہے بوٹنگ کرنی ہوتی ہے کشتی میں بیٹھ کے تیم سورپیر ٹکٹ ہے آپ کو اس کو کراس کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو پیدا چلنا ہوتا ہے پیدا چلنے کے بعد پھر آپ جا کے پہنچتے ہیں کٹورا لیک تو بچے اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ نہیں جا سکتے ہیں بچوں کو لے کے نہیں جا سکتے ہیں بڑے بچے جو ہیں اگر 13, 14 یا 15 یئرز کے ہیں وہ ضرور جا سکتے ہیں لیکن میرے بچے چھوٹے تھے اس وجہ سے میں نہیں گئی ہوں سیف اینڈ پر تو آپ بھی کوشش کریں اگر بچے ہیں تو مچ آئیں اور اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ ضرور جائیں اور جا کے انجوائے کریں ابھی یہی سیزن ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے ویوز ہیں اور مستی ہے موجے ہیں انجوائیمنٹ ہے اور فل آل مستی ہے اور پیچھے ویو چیک کریں گرین کلر کا کبھی بلو کلر کبھی گرین کلر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا پانی جو ہے سو یہ رہے ہمارے اچیورز جو کہ بہت ہیپی ہیں اور رستہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا مشکل ہیں کتنے پہاڑ ہیں پتھر ہیں جن کو کراس کر کر کے جانے ہیں اور ظاہر ہے آپ بہت ایکسائٹڈ فیل کرتے ہوگے جب آپ پہنچاتے ہوگے وہ سامنے فلیک نظر آ رہے ہیں پاکستان کا کجورا لیک پر اور ہمارے جو فرنڈز تھے بچے تھے سٹوڈنٹس تھے وہ بہت ہیپی تھے اور بہت انجوائی کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ پہنچ رہے تھے اور یہ رہی جی سامنے دو ون این نولی کجورا لیک تو کتنی پیاری لگ رہی ہے جی ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ کی شان اللہ نے اکنی پیاری بنائی ہے یہ جھیل کیسے یہ ٹریک ٹف ہے کہ بنیگ بھائی ابھی تک تو ایزی ہے پر آگے آپ نے بتایا ہے کہ چار گھنٹے کا ہے آپ بتائیں اور وہ بہت ہی مشکل بہت برا ہے بہت برا ہے زشان صاحب کراچی سے ہے صرف یہ ہائیکنگ کرنے یہ تو جائے گا جائے گا ہاں زشان جا رہے گا اوپر دو گھنٹے بلکل جلو پیٹ نکلو ٹائم سے آجے 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 آپ تو آگئے آپ میں نے آپ کی منہلے ویڈیو سو جی یہاں پر آپ کو گن مل جاتی ہیں فائر کر سکتے ہیں اور ٹو ہنڈرڈ روپیز کی ایک گولی ملے گی آپ کو اور یہ بھی ایک الگ لیول کی انجوائیمنٹ ہے اور یہاں پر آپ کٹورا لیک میں کشتی کا مزہ بھی لے سکتے ہیں تو یہ ہمارے باقی جو فرنڈز انہوں نے بھی جو ہے کٹورا لیک میں کشتی کا مزہ لیا اور کشتی کا سفر انجوائی ہمیں دیکھ سکتے ہیں صرف بیوٹی چیک کر رہے ہیں آگے پیچھے سے پانی چیک کر رہے ہیں پہاڑ چیک کر رہے ہیں اور بچوں کی انجوائیمنٹ چیک کر رہے ہیں اور ویسے خوش ہوئی ہے جیسے میں ہو رہی ہی کیونکہ میں بھی نہیں جا سکی تھی اور یہاں کا پانی جو ہے جھیل کا پانی وہ کہتے ہیں بلکل صاف اور تھنڈا ہوتا ہے اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ہم نے کہنا یہ ہے کہ آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں اور یہ ہے منیب جو کہ ہمارے ون افتہ آرگنائزر بھی تھے اور ان کے ساتھ ہم نے بہت انجوائی کیا منیب کے ساتھ بہت مزایا بہت نائس اچھا بچا ہے اور جی کٹورا لیک جائیں اور وہاں پر آپ مل کے گروپ فوٹو نہ بنائیں اور پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ فوٹو نہ بنائیں یہ تو ہو نہیں سکتا ہے تو جی ابھی آ رہی ہے ہماری گروپ فوٹو یہ پر ہمیں یاد آئیں گے وہ کر یاد آئیں گے یہ پر ہمیں یاد آئیں گے وہ کر یاد آئیں گے ہم نے کیا یہاں جو بھی کیا روکے کبھی ہس کے جیا خوشیاں کبھی غم بھی لیا یہ پر مل ہی گیا منزل کا نشاں اپنے سپنوں کا جہاں چھوٹنا یہ کارواں اپنے سپنوں کا جہاں یہ پر بس میں نے گا لیا کیونکہ میری ویڈیو تھی میری مرسی میں نے گانا گا لیا نہیں ایسی بات نہیں ہے بسیلی میں یہ والا سانگ لگانا چاہ رہی تھی لیکن آپ کو پتہ ہے یوٹیوب کی پولیسی بہت زیادہ سخت ہے اور میں دل سے سانگ لگانا چاہ رہی تھی پھر میں نے سوچا جو رہا کوئی بات نہیں اپنی آواز کا جادو ہی جدالیہ جائے بے شک سور لگانے مجھے نہیں آتے لیکن آواز میری پیاری ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مجھے یہ پتہ ہے تو چلے جی بات کرتے ہیں دوبارہ آ جاتے ہیں میں کھو گئی تھی اور یہ ہمارا واپسی کا جو سفر ہے وہ شروع آ چاہتا ہے اور یہ بچوں کی ویڈیوز ہیں ساری میں نے گے چلے لگا دی جائیں کیونکہ بچوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا ہے اور ان کی بھی میموریز ہیں وہ بھی یاد رکھیں گے تو کٹورا لیک پہ یہ دیکھ لیں ان کا جانے سے پہلے کا سفر ہے اور اس کے بعد پھر وہی پتھروں پر چڑھنا اترنا کشتی میں بیٹھنا منی کٹورا لیک کا دوبارہ سے سفر کرنا اور یہ دیکھیں کتنی پیاری ہے دو کے بچوں کو بولا بھی تھا بچوں ہوریزنٹل کیمرہ رکھے ویڈیو بنانا لیکن مرزی ہے بھئی اور تو یہ ہوریزنٹل کیمرہ نہیں رکھا انہوں نے اور اپورٹ کیمرہ بنایا ہے اور اس طرح کی شورٹس ہیں لیکن آپ کو سمجھا رہے ہوں گے یہ دیکھیں اب آئے کلیر شورٹ کتنا پیارا ویو ہے سبحان اللہ اور اس کشتی میں بیٹھنا اور سیر کرنا is a big achievement اور یہ کھڑے کھڑے پہاڑ دیکھ لیں آپ سنگلخ پہاڑ ہیں اور یہ پتھر بہت خوبصورت ہیں دوستو اتنا پیارا ان سے اگر ماربل بنتا ہوگا تو بہت پیارا ماربل بنتا ہوگا ادھر سلور اور گولڈن کلر کے پتھر ہیں بہت ہی پیارے پیارے اور یہ ہے اپورفیکٹ شورٹ شوٹ بائی مائی فرین کیران آمیر اور اس کا نام میرے سر آرہا ہوگا یہاں پر ان سے یہ میں نے شورٹ لیا تھا اور ریکھیں کتنا پیارا کیوں ہیں پہاڑ اوپر بادل گرین بری پتھر نیچے لیک گرین کرر کا پانی بس کیا کہہ سکتے ہیں دل مو لیتا ہے جی اور دل کر رہا ہوگا آپ لوگوں کا بھی جانے کا ضرور جائے گا یہ دیکھ لیں ایک دفعہ سے دوبارہ سے کٹورا لیک اور آپ شارے بھی ہیں وہاں سے پانی نکر رہا ہے اور بہت ہی پیارا ویو ہے میری فرینڈ کرن اور ہم نے بہت اچھا ٹائم گزارا ساتھ میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویو کتنا اچھا ہے تو فرینڈز آپ بھی پروگرام بھی بنا رہے ہو تو ضرور جانا چھوٹے بچوں کو مت لکے جانا بہت مشکل ہو جائے گا ان کے ساتھ بعد میں نہ کہیئے گا کہ ملتا اسبان میں بتاہیے نہیں آپ کو دنے سے بتاہیے نہیں کیونکہ میری فرینڈز کا چھوٹے بچے جس لیے میں جا سکتے ہیں لیکن یہاں شاموری میں اس کا جو منصر ہے کہ مزید حصیم تر ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان کا فلیک جو ہے وہ بھی ساتھ لے جانا مت بھولیے گا کیونکہ بہت مزا آتا ہے اور پاکستان ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے لیکن ہمارا پیارا پاکستان ہے اور یہ سب خوبصورتی جو ہے پاکستان کے حصے میں آئی ہے تو اگر پاکستان کا پرچم ساتھ ہو تو مزید جو خوشی ہے وہ دوبالہ ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہی حسین یادیں ہیں میموریز ہیں ہمارے ساتھ جو ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گی اور فرنڈز ہم نے تقریبا دو راتیں جو تھی جو ہاتھ بانڈا میں گزاری ہیں دو دن کا دو راتوں کا جو سٹے ہے وہ مست ہے اس کے بعد یہ واپسی کا سفر ہے اور واپسی پر میں بھی گھوڑے پر بیٹھ گئی تھی کیونکہ بہت مشکل تھا میرے لیے بھی چلنا اور جو احمد تھا وہ گھوڑوں سے آگے آگے بھاگ رہا تھا اور اس کو ڈر تھا کہ کہیں ہم اس کو گھوڑوں پر نہ بٹھا دیں تو بہرحال ہمیں بہت مزایا کافی یاد کا رہے گا تھکاوٹ بہت زیادہ ہوئی تھی ہمیں دو تین دن لگے تھے اس تھکاوٹ سے نکلتے نکلتے گھر آنے کے بعد اور جب ہم نے واپسی پہ جہاز بانڈا سے سفر شروع کیا تھا گھر کا تو یہ نیچے بھی دیکھ لیں گہرائی دیکھ لیں کتی زیادہ ہے تو ہمیں تقریباً جو ہیں بیس گھنٹے لگ گئے تھے کیونکہ موٹر ویب بند ہو چکی تھی واپسی پہ لوگ ڈاؤن لگ چکا تھا تو ہمیں پھر جو ہیں وہ جٹی روڈ کے تھرو آنا پڑا اور سٹے کرتے ہوئے آئے تو کافی لمبا اور اچھا اور یادکار سفر تھا آپ بھی اگر جانا چاہتے ہیں تو اب یہی سیزن ہے اس کے بعد بروباری شروع ہو گئی تو وہاں پر جانا مشکل ہو جائے گا جب بروباری ہو جاتی ہے تو وہاں پر نہیں جایا جا سکتا سمر سیزن میں ہی جو ہے وہ یہاں پر جایا جا سکتا ہے اور گھوڑے بہت جو ہے ایسی کمفٹیبل ہوتے ہیں دیکھنے میں ذرا مشکل لگتے ہیں لیکن جب آپ بیٹھ جائیں تو پھر آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے اور میں فرس ٹائم ہورس پر بیچھی اور وہ بھی میں جو ہے کلائمبنگ کے لیے پہاڑوں کو چڑنے کے لیے اور اترنے کے لیے تو it was look like difficult but it was not اور فرنڈز یہ ہیں واپسی کے شورس جو کہ میں نے ہورس کے اوپر پیچ کر لیے تھے اور چلتے ہوئے گھوڑے سے لیے تھے تو قدرے سٹیبل تھے یہ شورٹ بجائے جو میں خود چل رہی تھی وہ کافی جرکی شورٹس تھے تو یہ دیکھیں نیچے کھائیاں ہیں اور جو گھوڑے ہیں وہ بالکل یہ جو پکڑنی ہوتی ہیں اس کے کنارے کنارے چلتے ہیں دیکھیں میں ہمیں پورڈر لگ رہا ہوتا ہے لیکن یہ چوپائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہنر دیا ہے اور یہ انہی رستوں کے لیے بنے ہیں تو ان کے لیے یہ difficult نہیں ہے یہ آپ کو نہیں گرائیں گے اگر آپ چاہیں تو گھوڑے پر بیٹھ سکتے ہیں گھوڑا شریف ہونا چاہیے میرے گھوڑے کا نام کبوتھر تھا مجھے یاد ہے اور یہ بہت شریف تھا اور عرفہ کے گھوڑے کا نام تھا بادل نام بھی رونے رکھے ہوتے ہیں بہت اچھے رکھے ہوتے ہیں گھوڑا بہت سنسٹیف جو ہے وہ انیمل ہے سمجھتا ہے اور یہ دیکھیں واپسی جو ہے وہ بہت جلدی ہو گئی تھی کیونکہ میں نے کوئی زور نہیں لگایا سارا زور گھوڑے کا لگا تھا اور بہت مزایا یہ دیکھیں پیچھے گھائیاں چڑھائیاں اتھرائیاں اور میرے پیچھے عرفہ تو یاد کر رہے گا میمورابل رہے گا یہ سفر اور ہمیں رستے میں جو بچے ملے تھے سکول کے ان کی بھی ہم نے بھی بلایا کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کھونسی کلاس میں کھونسی کلاس میں کیا آپ کے سناؤں مجھے اے بی سی آتی ہے سناو اے بی سی کدھر دیکھ کے کیمرے میں سناو اے بی سی ڈی ای 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 ڈی ای جھ آئی جھ کل ایم او ایم این ایم این این او اگر کیو آر ایس کیو آل ایکم اسلام کیا آلہ آپ کا ٹھیک ہے ایک ٹھیکٹار میرا بلکل ٹھیک ہے اور ہاں سناو ہم لاہور سے آپ یہیں گے ہیں کمرار کتے ہو رہا ہے و زی ڈی ڈی و زی کیا نام ہے آپ سب کا سب اپنا اپنا نام باری باری بتاؤ آپ بتاؤ پہلے آپ کا آپ کا آپ کا نام آپ کا نام بھی سی آپ کا نام کیا ہے ہے نوید آپ کا نام کیا ہے تھئیس تمہارا نام حسیب ہے تھئیس ہے کیا ہے اچھا جی چلو پیچھے تھوڑا دور کھڑے پیچھے تھوڑا چلے جو اور تھوڑا تھوڑا اس سے پیچھے چلے جو اور پیچھے چلے جو اور پیچھے آپ بھی جاؤ آپ بھی جاؤ آپ بھی جاؤ سو فرنس جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بچے بہت ہی کیوٹ تھے loving and caring تھے اور بڑے اچھے سے وہ اردو سمجھتے ہیں ہمارے جو بیسی انسر دے سکتے ہیں اور باپسی کا پھر وہی سفر جیپ ٹکی ٹاک سے تھلتا کا سفر تھا جیپ میں بیٹھ کے دو ڈھائی گھنٹے لگ گئے تھے ہمیں جاتے ہوئے اور وہ جب جاتے ہوئے ہمیں یہ رستہ اتنا مشکل لگ رہا تھا باپسی پہ ہمیں لگ رہا تھا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم اتنے ایڈوینچر کر چکے تھے کہ یہ ہمیں کچھ بھی نہیں لگ رہے تھے تو اگر آپ بھی بڑے دل والے ہیں بڑے جگر والے ہیں تو ضرور جائیے گا اور اپنی جرنی بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ اور ایڈی کر چکے ہیں تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا ہوفیلی آپ لوگوں کو بھی یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آ رہی ہوگی اور یہ تھل میں جانے کے بعد ہمارا واپسی کا سفر لاہور سے شروع ہو جائے گا رستے میں ہم سٹھے کرتے ہوئے آئے تھے بہت اچھا سفر رہا آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیونکہ ہمیں بھی ہوفیلی ایک آدھ جو ٹرپ ہے وہ مزید پلان کر لیں ونٹر سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے کیونکہ اگر برم فارے شروع ہو گئی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا دوبارہ سے سفر کرنا بلکہ پوسیبل ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کرنے ملیں گے آپ کو نیکس ویٹیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ ملیں گے آپ کو نیکس ویٹیو میں